بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تیر سٹوڈنٹس یہ ویڈیو آپ تک بریلینٹ لاو کالج اور اکیڈمی کی طرف سے پیش کی جاری ہے جو کہ انسٹیٹیوٹ آف بریلینٹ سٹڈیز کا ہی ایک پروجیکٹ ہے اب آپ گھر بیٹھے اللی بی کی آن لائن ڈیوشن بھی حاصل کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے تمام سلے بس کو کور کرے گی اور امتحانات کی تیاری بھی آپ گھر بیٹھے آسان طریقے سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آسان اور عام فہم نوٹس گیس پیپرز اور ایم سی کیوز بھی دستیاب ہیں تو آج ہی ویڈس ایپ نمبر پر میسیج کر کے رابطہ کریں اور اپنی امتحانات میں کامیابی کو یقینی بنائیں تو چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف ویلکم ٹو سیکنڈ لیکچر آف سی آر پی سی ڈیئر سٹوڈنٹس آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کریمنل کوٹس اور اس کے اندر ہم آج ہائی کوٹ کے حوالے سے اس لیکچر کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے کریمنل کوٹس کی بات کریں تو کریمنل کوٹس سے مراد ایسی عدالتیں ہیں ایسی کوٹس ہیں جو کہ کریمنل کیسز کو ڈیل کرتی ہیں مطلب ہماری عام طور پہ اگر ہم وائیڈر سکوپ میں جا کے عدالتوں کو کیٹیگرائز کریں یا ڈیوائیڈ کریں تو ایک دیوانی عدالتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم سیول کوٹس کہتے ہیں اور دوسری فوجداری عدالتیں ہوتی ہیں جن کو ہم کریمنل کوٹس کہتے ہیں کریمنل کوٹس دراصل وہ عدالتیں ہیں جہاں پر جرائم سے متعلقہ جو معاملات ہیں ان کو ڈیل کیا جاتا ہے ملزموں کو پیش کیا جاتا ہے ان کی اوپر قانونی کاروائی کی جاتی ہے ٹھیک ہے جی اور وہاں پر تمام ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے ٹرائل ہوتا ہے اور اس کے بعد سزا یا جزا کا تیون کیا جاتا ہے تو یہ وہ تمام عدالتیں ہیں ٹھیک ہے جی دیفنیشن کی بات کریں تو کریمنل کوٹ کی جو دیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ کوٹ ہیونگ جورسڈکشن ٹو ٹرائی اینڈ پنش اگینسٹ کریمنل لاؤ کہ ایسی عدالت جس کا دائرہ اختیار یہ ہے کہ وہ نہ صرف کریمنل کیسز کو ٹرائے کرے ٹرائے سے کیا مراد ہے کہ ان کا ٹرائل وہاں پر ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے نہ صرف ٹرائل ہوگا بلکہ اس کے بعد ان کو جو ملزم ہے جب ان پر الزام ثابت ہو جائے گا تو ان کو سزا بھی دی جا سکتی ہو ٹھیک ہے یا دے جا سکتی ہوں اور وہاں پر کریمنل لاؤ اپلائی ہوتا ہو تو ایسی کوٹ کو ہم کریمنل کوٹ کہتے ہیں یعنی آسان الفاظ میں کہ ایک ایسی عدالت جس کے اندر جرائم سے متعلقہ معاملات ڈیل کیے جاتے ہیں اور جرم ثابت ہونے پر جو ملزم ہے اس کو سزا دی جاتی ہے یعنی جب ملزم مجرم میں کنوارٹ ہو جاتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے ایسی عدالت کو ہم کریمنل کوٹ کہیں گے اب کلاسز کے اگر بات کریں تو کوٹس کو جو ہے وہ کلاسیفائی کیا گیا ہے ٹھیک ہے جی سی آر پی سی نے کوٹس کو کلاسیفائی کیا جس کے اندر ہائی کوٹ کوٹ آف سیشن کوٹ آف مجسٹریٹ اور کوٹس کنسٹیٹوٹیڈ انڈر اینی ادر لا جو ہے وہ شامل ہے تو آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بیسیکلی وہ ہے ہائی کوٹ کا آج ہم ہائی کوٹ کے بارے میں دیکھیں گے اور جانیں گے کہ ہائی کوٹ بیسیکلی کیا چیز ہے تو جناب ہائی کوٹ جو ہے وہ در حقیقت میں نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک عدالت ہے جو کہ عالی عدالت ہے جو کہ اونچی عدالت ہے اچھا اگر میننگ کے بات کریں تو ہائی کوٹ کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہائیسٹ کوٹ آف کریمنل اپیل اور ریوین فارہ پروونس کے کسی صوبے کے لیے جو ہے وہ کریمنل معاملات میں کریمنل کیسز میں جو ہائیسٹ کوٹ ہے جو کسی صوبے کی سب سے اونچی عدالت ہے جو کریمنل کیسز کو ڈیل کرتی ہے وہاں پر کریمنل کیس کے لیے آپ اپیل بھی کر سکتے ہیں یا ریوین بھی کر سکتے ہیں صوبائی معاملات کے اندر رہتے ہوئے یا صوبائی دائرے میں رہتے ہوئے تو ایسی کوٹ کو ہم ہائی کوٹ کہتے ہیں اچھا اب ہائی کوٹ کی بات آ رہی ہے تو اس کی کرییشن کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہائی کوٹ کا وجود جو ہے وہ کس طرح سے آیا ٹھیک ہے تو ہمارا جو انیس سو تیہتر کا آئین ہے بیسیکلی اس نے ہائی کوٹ کے وجود کو جو ہے وہ یوں کہلنے کہ جنم دیا ٹھیک ہے جی اب ہائی کوٹ کے اندر ایک اس کا اپنا چیف جسٹس بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ جتنے ضرورت کے مطابق یا جتنے قانون کے مطابق ججز کی ضرورت ہو اتنے ججز کو تائنات کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور ان کی تائناتی جو ہے وہ یا ان کی تعداد جو ہے وہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ فکس کرتا ہے کہ کتنے ججز اس صوبے کے اندر ہائی کوٹ کے ہوں گے ٹھیک ہے جی کتنے جسٹس ہوں گے ہائی کوٹ کے ٹھیک ہے جناب اچھا اس کے بعد بات آتی ہے اپوائنٹمنٹ آف ججز آف ہائی کوٹ کی کہ جو ہائی کوٹ کے ججز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کون کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے تو ہائی کوٹ کا جو ججز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ بیسیکلی ایک جوڈیشن کمیشن ہوتا ہے وہ اپنی ریکمینڈیشن بنا کے بھیجتا ہے وہ یہ بھیجتا ہے پریزیڈنٹ کو کہ جناب ہماری نظر میں فلاں فلاں بندہ جو ہے وہ ہائی کوٹ کا ججز بننے کا اہل ہے اور ہماری نظر میں ان لوگوں میں سے کسی کو چونا جا سکتا ہے تو وہ جو ایک ریکمینڈیشن ہے وہ بنا کے بھیج دی جاتی ہے پریزیڈنٹ کے پاس اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ ان میں سے جو ریکمینڈڈ افراد ہوتے ہیں ان کو ایزا جج آف ہائی کوٹ جو ہے وہ اپوائنٹ کر لیتا ہے اس کے بعد بات کریں اگر پاورز آف ہائی کوٹ کی تو ہائی کوٹ کے پاس بہت زیادہ پاورز موجود ہیں ٹھیک ہے جی کہ اس کے پاس کچھ انہیرنٹ پاورز ہیں جو اس کو سی آر پی سی کے تحت ملی ہیں اب انہیرنٹ پاورز کیا ہیں ہائی کوٹ کی انہیرنٹ پاورز ہائی کوٹ کی یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں اگر ہائی کوٹ یہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر قانون کا صحیح استعمال نہیں ہوا یا کسی نے قانون کا نجائز استعمال کیا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم ابیوز آف لا کہہ دیتے ہیں یا ابیوز آف پراوسیس آف لا کہہ دیتے ہیں جو کسی نیچلی کوٹ نے کیا ہوتا ہے تو یہ انہیرنٹ پاورز کے تھو جو ہے وہ اس چیز پر بھی نظر ثانی کر سکتی ہے یا اس کے نیچلی کوٹ کے اس فیصلے کو کال ادم قرار دے سکتی ہے اچھا اس کے علاوہ جی ایک اور پاورز ہائی کوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہائی کوٹ جو ہے وہ سزائے موت بھی دے سکتی ہے کیونکہ ڈیتھ سنٹینس بھی دے سکتی ہے ہائی کوٹ اور اس کے علاوہ اگر عمر قید کی ساتھ تو وہ بھی ہائی کوٹ دے سکتی ہے اچھا جناب اس کے علاوہ پاورز ہائی کوٹ کے اندر جو ہے وہ بے ہل گرانٹ کرنے کی جو پاور ہے وہ بھی ہائی کوٹ کے پاس موجود ہے کہ زمانت جو ہے وہ ہائی کوٹ جو ہے اس کو گرانٹ کر سکتی ہے زمانت دے سکتی ہے کسی بھی ایکیوزڈ پرسن کو کسی بھی ایسے شخص کو جس پر الزام لگا وا اور وہ ارسٹ کے پہلے بھی دی جا سکتی ہے آفٹر ارسٹ بھی دے سکتی ہے اور پروٹیکٹیو بیل بھی دے سکتی ہے ٹھیک ہے جی تو ہائی کوٹ کے پاس یہ پاور موجود ہے کہ وہ کسی ایکیوزڈ پرسن کو قبل از گرفتاری زمانت دے دے بعد از گرفتاری زمانت دے دے یا اس کو ایک پروٹیکٹیو بیل دے دے کہ جناب اس کو خدشہ ہے اس چیز کا کہ اس کو جناب وہ پکڑ لیا جائے گا یا اس کو گرفتار کر لیا جائے گا تو اس کو ایک پروٹیکٹیو بیل بھی دے سکتی ہے دالت اس کے علاوہ ہی بیس کارپس کا جو آرڈر ہے یا ڈریکشن ہے اس کو بھی ہائی کوٹ جو ہے جاری کر سکتی ہے ہی بیس کارپس کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جس کو لا پتہ ہو گیا کوئی انسان ٹھیک تو لا پتہ افراد کی بازیابی کا جو آرڈر ہے وہ بھی ہائی کوٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ آرڈر جاری کر سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کسی کیس کو ٹرانسفر کرنے کی جو پاور ہے وہ بھی ہائی کوٹ کے پاس ہے ٹھیک ہے ہائی کوٹ جو ہے وہ کسی لوہر کوٹ کو آرڈر دے سکتی ہے کہ ایک کیس ایک عدالت سے دوسری عدالت میں ٹرانسفر کر دیا جائے یا کسی پارٹی کی اپلیکیشن کے اوپر بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے یا ہائی کوٹ کسی کیس کو اپنے پاس بھی ٹرانسفر کر کے لا سکتی ہے ٹھیک ہے جی مقصد کیا ہے کہ مقصد to meet the ends of justice کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے علاوہ کسی نیچلی عدالت کے ریکارڈ کو انسپیکٹ کرنے کے حوالے سے یہ ریکارڈ کو چھانبین کرنے کے حوالے سے بھی کوئی قانون جو ہے وہ ہائی کوٹ بنا سکتی ہے ٹھیک ہے اپنے صوبے کے اندر اس سے نیچلی جو عدالتیں ہیں ان کی ریکارڈ کی انسپیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ رولز بھی ہائی کوٹ بنا سکتی ہے اور کیا پاور ہے جی اور ہائی کوٹ کے پاس یہ پاور بھی موجود ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی ایسا آہ کیس آتا ہے جس کے اندر اس نے کنفرمیشن دینی ہے سنٹینس کے ٹھیک ہے جی جس کے اندر اس نے کسی سزا کے اوپر کنفرمیشن دینی ہے تو ہائی کوٹ کے پاس ایسی اختیار حاصل ہے کہ سیشن کوٹ کی طرف سے بھیجا گیا وہ معاملہ یا سیشن کوٹ کا وہ فیصلہ جس میں چاہے سیشن کوٹ نے سزا ہی کیوں نہ دے دی ہو ہائی کوٹ چاہے تو اس سزا کو اینل کر سکتی ہے یعنی کہ اس سزا کے ایفیکٹ کو نلیفائے کر سکتی ہے ختم کر سکتی ہے اس کے علاوہ جی کیا پاور ہے ہائی کوٹ کے اس کے علاوہ ہائی کوٹ کی پاور ہے کہ یہ ایکیوزڈ کو ایکوٹ کر سکتی ہے یعنی ملزم کو بری بھی کر سکتی ہے اگر ہائی کوٹ یہ دیکھتی ہے کہ جناب یہ شخص جو ہے اس کے اوپر کسی طرح سے بھی کوئی الزام ثابت نہیں ہو رہا تو پھر اس شخص کو اس الزام سے بھی بری کر سکتی ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر سیشن کوٹ نے جو ہے وہ سزا موت دے دی ہو تو ہائی کوٹ کے اندر اس کی ہوتی ہے کنفرمیشن تو ہائی کوٹ جو ہے اس سزا کو سائیڈ پہ رکھ کے اور اس شخص کو جو ہے وہ بری بھی کر سکتی ہے تو یہ بھی پاور ہے ہائی کوٹ کی اس کے علاوہ کوئی death sentence جو ہے وہ پاس کرتی ہے اگر کوئی عدالت تو ہائی کوٹ جب تک اس کو کنفرم نہیں کر دیتی تب تک سزا موت پر عمل درامد نہیں ہوتا اس کے علاوہ ایک پاور ہائی کوٹ کی یہ بھی ہے کہ کوئی معاملہ ہے کوئی فیصلہ ہو چکا ہے اس کے اوپر revision required ہے نظر ثانی کروانیاں آپ لیں تو اب کسی فیصلے کے اوپر نظر ثانی بھی ہائی کوٹ کر سکتی ہے یہ بھی اس کی پاور ہے جناب اور اس کے علاوہ ہائی کوٹ کی ایک پاور یہ بھی ہے کہ یہ کسی معاملے کے اندر further inquiry کی direction جاری کر سکتی ہے کہ کوئی معاملہ ہے اس کے اندر مزید تحقیقات کی direction بھی جاری کر سکتی ہے ہائی کوٹ اور اس کے علاوہ کیا ہے جی کسی معاملے کے اندر مزید تحقیقات کے حوالے سے مزید evidence لانے کی بھی direction ہائی کوٹ جاری کر سکتی ہے تو جناب یہ کچھ پاورز ہیں ہائی کوٹ کی جو ہم نے یہاں پر آج discuss کی تو اس topic کو اس lecture کو conclude ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جس جو ہائی کوٹ ہے وہ ایک صوبائی level پر سب سے عالی عدالت ہے اس کا اپنا chief justice ہوتا ہے اور اس صوبے کے اندر موجود جو نچلی عدالتیں ہیں ان کے اوپر یہ ایک قسم کا check رکھتی ہے اور اس کی authority ان کے اوپر بھی لاغو ہوتی ہے